یہ پرانی بیگم جی رات کو آپ کا ڈوبٹہ ہماری طرف ہی رہ گیا بڑا ہی پرانے بڑی بو آ رہی ہے کہیے نواب سلیم صاحب ہمارے بارے میں ابا حضور سے بات ہوئی کہ نہیں جی آپ کے بارے میں ابا حضور سے بات کی تھی لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ وہ کیوں نواب صاحب ابا حضور کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں پاکستانی ہیں اور خونٹ ریسٹر نیز کے اور ماشاءاللہ نیچے والے خونٹ کی تو لاسٹک بل کو ٹوٹی ہوئی ہے ہم نے ابا حضور سے کہا کہ لڑکی بلکل مشرقی ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے فرمایا کہ راتی تے کیبل دے تے چار ڈانس ریکھے نے اوف خود آیا ہم سے زیادہ ہمارے ہونٹ اور ہمارا ڈانس کیوں ہٹ ہو گیا امی جان آپ نے ہمیں ڈانس سکھایا کیوں تھا اگر سکھائی دیا تھا تو پھر ٹکے ٹکے پہ نچایا کیوں تھا اگر ٹکے ٹکے پہ نچایا دیا تھا تو پھر ہمارا ڈانس جواب ہے اس سیڈی پہ بنوایا کیوں تھا اگر سیڈی پہ بنوایا دیا تھا پھر کیبل پہ چلایا کیوں تھا اگر کیبل پہ چلایا دیا تھا تو پھر نیچے لکھوایا کیوں نہیں تھا کہ بزرگ دیکھنے سے اچھت نواب کرے پھر آپ نے کیا جواب دیا نواب سلیم صاحب وہ دولت اور جاگیر کے بدلے ہماری محبت خریدنا چاہتے تھے اور ہم سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آگئے جب جاگیر آپ پیسہ چھوڑا ہے پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے آپ امراو آپ سے ایک ساتھ اکتاں کیتیاں سے یہ کہ کیتی تے نالی سکیونیتاں آگئے ناراس نہ ہوئی ہے نواب صاحب آپ نرب و نازک انسان آپ نے ساری زندگی نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کیا نہ کھایا نہ پیا آپ یہاں تشریف رکھیے آپ نے تو ساری زندگی اچھے کھانے کھائے اور ہماراو کا گھانا سنا اور سو جاتے رہے آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا اگر آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں گے ذرا سوچ گے آپ کے اوپر کیا گزرے گی کسی میلے جاندیاں کڈے پیڑے لگو اڈے آتے جو روٹی اللہ دبا پھڑے ہوئے گا ہم نے رئیس اور نواب سے محبت کی تھی ایک گھر سے نکلے ہوئے آوارا سے نہیں ہمیں اپنے کانوں میں یقین نہیں آرہا یہ ہم کیا بکوا سن رہے ہیں تم تک ناشنے والی سے بھی پتر نکلی نواب صاحب میریاں کڑیاں offshore کمپنیاں نکل آئیں گا میرے پیوڑیاں کڑیاں ملنا چلے گا ایتھو ہی کھانا آج آپ نے مجھے ناچنے والی کتانہ مارکے میرا دل توڑ دیا تو اڈی میری ملاقات کیلی ملٹی نیشنل کمپنی چوئی سی میں کڑا لاردی انڈر پاس بنایاں میں کڑا بریج بنایاں یا موٹر بیاتے میں بجری سوٹ دی رہیں گے میرا اے ہوئی کامے نواب صاحب اور اے ہوئی رہے گا ایک بات کان کھول کے سن لیجئے نواب صاحب ہم خالی محبت اور بھوکی ننگی شرافت پر گزارا نہیں کر سکتے اے ہوئی امرو اے نواب صاحب داستہ دارہ فلمہ کیتیا تھا نمائن بھی کرنا نہیں آنسو تمہارا ظاہر اتنا خوبصورت اور اندر اتنا بھیانک ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے محبت کرنے سے پہلے آپ ہمارے ایک سرے کروا لیتے ہیں نگل جاؤ یہاں سے نگل جاؤ یہاں سے اور اسی جگہ جا کے ناچو جس کی رنگینیاں تمہارے خون میں رچی ہوئی ہیں ناچو اور ہم بھی چاہتے کہ چاہتے جاتے الودائی ڈانس کر کے جاؤ نواب صاحب پروفیشنل یہ آپ نے کب اور کہاں گایا اور پھر میڈیا کی طرف رخ کیسے ہوا ریڈیو پاکستان حیدر آباد میں اببہ میرے کام ان کی نوکری ہوتی تھی جوب تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی سات سال کی عمر ہوتی تھی تو کیونکہ مجھے شوق تھا آرٹسٹوں سے ملنے کا کبھی بی بی آبیدہ پروین جی آ رہی ہے کبھی استاد محمد جمن ریڈیو پاکستان کے باہر ایک بہت بڑا لون تھا شام کے ٹائم وہاں پر سارے آرٹسٹ آکر بیکھتے تھے چائے پیتے تھے گپ شپ تو وہاں پر اببو کہتے تھے استاد منظور علی خان بیٹھے میں چلو کچھ سناو کیا سنایے تھا آپ نے وہ اسوا اببہ کی کمپوزیشن سنایتی تو اگر ہمیں سنا دے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں مگر جی اللہ کرے شلا آبے آبے رانجان سا دے بیڑے بیڑے اللہ کرے شلا آبے آبے وہاں پر بھیڑے واہ اللہ کرے شاہد اور فرزا جب سات سال کی تھی اس وقت آٹھ فوٹ کی تھی اور اللہ کرنے کی پوشیدہ سے نا بچی سناو کیسی ہے ہاں ما شاہ اللہ ٹھیک ہے سات سال آٹھ فوٹ تھی شاہد صاحب یہ امان تحسیب نوکر وٹی دا امراو جانادا شابانا اور وجود جیسی سوپر ہٹ فلموں سے آپ نے خوب شہرت پائی اس حوالے سے کچھ یادیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے نا ایسا ہے کہ یادیں تو میری بڑی ہیں لیکن میری جو دوسری فلم تھی تحسیب اس میں بڑا یادگار سین تھا اس کا ڈیریکٹر حسن تارک صاحب تھے اب اس میں سین ایک بڑا مشکل سین آ گیا جس میں مجھے پاگل بننا تھا اب وہ گانا تھا لگا ہے حسن کا بزار دیکھو نئی تحسیب کے شاکار دیکھو نئی تحسیب کے شاکار دیکھو تو اس کے اندر ایک تھوڑی چھوڑی تھی ترام تھی کہاں گڑتی ہے یہ تلوار دیکھو نئی تحسیب کے شاکار دیکھو یہ اب یہ تھا تو میرے اپنے اپنے صاحب کو کہا میں نے کہا سر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں میں چکر لے لوں انہوں کا کر کے دکھاؤ اب میں فس گیا ترام میں فس گیا اب حسلیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں کلاپ کروں گا تو جب انہوں نے کلاپ کی تو میں نے راؤنڈ لیا تو یہاں ہائی لائٹ مووی اور بہت شمار میری فلم ہے لیکن آپ نے ایک فلم کا ذکر نہیں کیا کونسی؟ اوہ یہ بیویاں اس میں آخری کسین تھا اس میں بھی کہ بیویاں جو ہشر کرتی ہیں میرا کھانا کہیں کھا رہا ہوں کپڑے کہیں بدل رہا ہوں جوتے گاڑی میں بدل رہا ہوں تو سولیمان صاحب کہتے تھے کہ تمہیں تو یہ رول بڑا ایزی کرنا چاہیے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا تم سمجھدار آدمی ہو اور بہت شمار فلم ہے دیکھا جائے گا اس میں میں نے کومیڈی کی یہ جو لوگ سب کرتے ہیں یہ it is very difficult you know but it is god gifted اور میں پاکستان میں بھائی دوں جنہوں نے ایک رات کے اندر 24 hours 148 shots تھی ہے میں کیونکہ ایک فلم تھی میری بہت خوب جس کے اندر میں نے بلکہ پانچ رول کی ہیں میں نے اس میں ایک میں میں چور بناوا ہوں ایک میں میں سپاہی بناوا ہوں اور جو پانچ فر رول اس کے اندر ہے وہ بچہ بناوا ہوں بہت خوب سکیندریں بہت خوب سکیندریں بہت خوب سکیندریں خوب سکیندریں اس میں میں نے وہ گانا گیا ہے پانڈے کھلی کھلا اچھا جیتے کیا یاد تازہ ہو جائے گا آپ کا وہ گانا آہا رفتہ رفتہ چلیم سنا دے سنا دے نہیں نہیں آپ سنا دے پلیز میں؟ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا آواز بہت اچھا ہے نہیں تا ہنو کچھ اور پتہ تسی اس لئے نہیں کہا رہے وہ گانا تے کونڈ چکل لگیاں گیاں گیاں آسان صاحب آدھر ویکھو اگلی کروں پوری تیاری کر گیا ہے انہوں نے پتہ سے کہا شاہ صاحب نہیں آنا اپنا کنگڑ ناڑ لیا گیا ہی ویسے تھی زندہ گیا لیکن شاہ صاحب تے مر گئی اس خبردانہ کیپشن بھی یہ چلنا ہے مرہوما کو دلہن بننے کا شوق تھا اور یہی شوق جان لیوہ ثابت کو بچپن سے ہی سوچتی تھی کہ شاہ صاحب کے ساتھ کام کروں گی آخر وہ ایک لمحہ آ گیا اور جب سانگ کرنے لے گی تو رفتہ رفتہ جان لیوہ ثابت ہو آپ یہ بات کریں حسن صاحب آپ اس خبر کا تو ٹکر بھی چلنا ہے ایک سو بیسویں عورت تھی جو ان چکروں میں پڑی پائی گئی چالے فیضا انہوں نے اوکے ہو گیا انہوں نے پٹہ ویکی صاحب تے سیرتے دے آؤ جی ہن تو آڈی بھائی